ایک کہانی اس طور کی ہے جب روہد سرما کا بطور ہٹمین کرکٹ کی دنیا میں ادائے ہو رہا تھا روہد کے آستے تکارمب ہو چکا تھا دنیا کے دکس ہٹمین کے سامرت پر اپنی بھاوی سوانی کر چکے تھے پرند اس ساندار پرفارمنس کے بعد بھی کرکٹ کی دنیا میں ہٹمین کو نظرانداز کیا جا رہا تھا اور اسی نظرانداز کے طور سے پرارمب ہوتی ہے اس کی ایک نئی کہانی سال 2008 کے آئی پیل آکسن میں ٹیکن چارجز نے ہٹمین کو 4.6 کرول روپے میں خریدا تھا ایک ینگ پلیئر کوئی اتنی رقم ملنا کرکٹ کی دنیا میں بھوچال لا چکی تھی کرکٹ کے دکسوں کی نظر اب ہٹمین پر تھی سال 2008-9-10 کے آئی پیل ہٹمین کے اس ساندار پرفارمنس روہد کی اس قیمت کو صحیح ثابت کیا تھا ان تین سالوں میں ہٹمین کی پرفارمنس کوشش قدر تھی ہٹمین نے ہر سال تک قریباً 400 کے قریب رن بنائے وہ بھی قریب 1500 کے سٹائی گریٹ کے ساتھ اور 2009 میں 11 وکٹ لی جس میں ممبئی انڈینز کے خلاف لی گئی وہ ہیٹ ٹرک یہ تھی حاصل کے لیے ایک گواہ تھی پھر آیا 2011 کا آئی پیل آکسن اور اس آئی پیل آکسن میں ہٹمین کو بنا بتائے ٹیکن چارجز آئی پیل آکسن میں اتار دی ایک پلیئر جس ٹیم کو لیٹ کرنا چاہتا جس کے لیے وہ کئی سالوں سے اچھا کھیل دکھا رہا تھا اسے بنا بتائے ڈائریکٹ آئی پیل آکسن میں اتار دیا جاتا ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہو The Documentary The Documentary کا اسپیسیل ایفیسوڈ The Rivens of Hitman یہ کہانی سال 2011 کی ہے جب ڈھکن چارجز نے ہٹمین کو ڈائریکٹ آئی پیل آکسن میں اتار دیا تھا کئی ٹیمز بولی لگانے جاتی ہیں لیکن ممبئی انڈینز نے تیرہ کروڑ میں ہٹمین کو اپنی ٹیم میں سارک کر لیا تھا دنیا کی نظروں میں یہ پرائز بہت جادہ تھی ایسے میں کئی میمز بنتے ہیں تو کئی ٹیمز نے مجاگ بنایا ایسے حالات میں ہٹمین کے پاس اب بگت تھا ان مجاگ کا چواب دینے کا آئی پیل کا چوتھا سیزن 9 اپریل 2011 اساکھا فٹنام کو وہ میدان ایم آئی بسس ڈی سی دونوں ٹیموں کے کپتان میدان پر اُدھر چکے تھے میدان میں سکھا اچھالا جاتا ہے اور سکھا ڈی سی کے کپتان سانگا کارا کی بکش میں گیرا سانگا کارا نے پیچھ کو دیکھ کر پہلے بلے باجی کرنے کا نیڑنے لیا ڈی سی کی اور سے پاری کی شروعات کرنے آئے سکھر تھوان اور پارتیو پٹیل لیکن پاری کی دوسری ہی وال پر پارتیو پٹیل مناپ پٹیل کا سکھار بن گیا ٹھیکان چارجر کی شروعات بہت خراب رہی پاور پلے کے تین اوورس میں محض نورن بنا کر اپنا ایک بکٹ ہو چکی تھی یہ سلسلہ اگلے اوور میں بھی چاری رہنے والا تھا کیونکہ چوتھے اوور میں مناپ پٹیل نے ایک بار پھر سے ٹھیکان چارجر کو ایک اور چھٹکا دیا بھرت ٹریپلی کو آؤٹ کر کے ایسے حالات میں اب ٹی سی کا سکور ستہائیس پر دو بکٹ ہو جگا تھا سروعاتی پانچ اوورس میں میچ پوری طرح مومبائی انڈینز کے ہاتھ میں تھا لیکن میچ کے چھٹمے اوور میں سکھا دھوان نے پراغیان ہوجا کو میچ چھے کی دو میں اٹھارہ رنڈ کوٹ دیے جس سے یہ سکور پاور پلے ختم ہوتے ہوتے ستہائیس سے پیتالیس پہنچ چکا تھا ٹی سی کی اور سے محض ایک بلے واز بس فٹک بلے وازی کر رہا تھا اور وہ تھا سکھر دھوان پرندو دھوان کا بھی یہ داؤ ملنگا کے سامنے ٹک نہ پایا ساتھ میں اوور میں ملنگا نے سکھر کو اپنا سکھار بنا لیا ڈی سی کا اسکور اف سات اوور میں چھیالیس رن پر دین وکٹ ہو جگا تھا ایک بار پھر سے یہ میچ پوری طرح ممبئی کے پکڑ میں آ چکا تھا لیکن کمار سانگا کارا اور دینیل کرشن نے مل کر ڈی سی کی پاری کو سمحالا دونوں نے پہلے ٹیم کو سمحالتے ہوئے دس اوور میں ایک سٹرن بنا ڈال اور آنگے ایک بھی وکٹ کے پتن نہیں ہونے دیا ڈی سی کی امیدوں میں ایک بڑا جھٹکت تب لگتا ہے جب ان کے کپتان سانگا کارا کو مناب پٹیل نے ایک بار پھر سے اپنا سکھار بنا لی ڈی سی کا اسکور دھیرے دھیرے آنکے پڑھ رہا تھا دھیرہ اوور کا گیم ختم ہو چکا تھا ڈی سی کا اسکور 83 پر 4 وکٹ تھا ڈینیل کرشن اور کیمران وائٹ نے ایک چھوٹی سی ساجہ داری کر کے ڈی سی کے اسکور کو 119 تک پہنچا دیا تھا ڈینیل کرشن کو اپنا سکھار بنا کر ڈی سی کے امیدوں کو چھٹکا دیا آخری اوور میں ملنگا نے بھی اپنا چوہر دکھایا اور لاش چھائے گیدوں میں دو بھی کٹ لے کر ڈی سی کو 138 کے اسکور پر روپ دیا یہ رہا ڈی سی کا اسکور کارڈ ٹیکن جارجرز کی اور سے سربادک سکھر دھون نے 4 چھکوں اور 2 چھوکوں کی مدد سے 41 رن بنائے یہ رہا یمائی کے گیدواجوں کا اسکور کارڈ ممبئئی کی اور سے مناب پٹیل نے 4 اوور میں 20 رن دے ایک اٹھ 4 وکٹ لی ممبئئی اس میچ کو ہر حالات میں جیتنا چاہتی تھی ممبئئی کے لیے یہ میچ جیتنا بھی ہٹ جروری تھا اب ممبئئی کے سامنے 120 گیدوں میں 149 رنوں کی چناؤتی تھی ٹی ٹونٹے کرکٹ میں یہ اسکور بہت بڑا تو نہیں تھا لیکن امیت مصرا اور ٹیلشٹین جیسے گیدواجوں کے سامنے یہ اسکور ممبئئی کے لیے آسان نہیں ہونے والا تھا ممبئئی کی اور سے پاری کی شروعات کرنے آئے سومن اور ریچرڈ لیوی لیکن سومن ٹیلشٹین کی سوئنگ کے سامنے جیادہ دیر ٹک نہ سکے شروعاتی دو اوور میں ممبئئی کا اسکور ایک بکٹ پر آٹھ رن تھا اور ایسے حالات میں کرس پر وہ انسان آتا ہے جو کچھ مہینہ پہلے جس ٹیم کو وہ لیٹ کرنا چاہتا تھا اور جس قدر اسے اس ٹیم سے نکالا گیا تھا وہ اس کے لیے بہت اپمان جنگ تھا ایسے حالات میں ہٹ مین اپنے اموشن کو کابو کر کے ممبئی کی پاری کو آنگے بڑھانا پرارم کرتے ہیں ہٹ مین کے پاس آج موقع بھی تھا اور تستور بھی تھا اپنے سامارت اپنے آپ کو صدق کرنے کیا کیونکہ انکس سرما اور ٹیلشٹین کے سامنے اس دن ممبئی کے بڑے بڑے پلے پاس گھٹنے ٹیک رہے تھے ان دونوں کے سوئنگ کے سامنے ایسا پرتیت ہو رہا تھا کہ یہ میش بھارت میں نہیں بلکہ انگلینڈ میں ہو رہا ہے کیونکہ اگلے دو اوبر میں ممبئی انڈینز میش دو رن بنا پاتی ہے اور ٹیلشٹین کے سوئنگ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے پاور پلیک کے سروعاتی چار اوبر پوری طرح ٹی سی کے ہاتھ میں تھے کیونکہ سروعاتی چار اوبر میں ممبئی انڈینز نے ممبئی انڈینز میش دس رن بنایا اور اپنے دونوں اپنرز کو کھو دیا میش شروع ہونے سے پہلے جو رن ریٹ میش چھے کے قریب تھا وہی رن ریٹ اب پاور پلیک ختم ہوتے ہوتے آٹھ کے پار پہنچ چکا تھا اب پاور پلیک ختم ہو چکا تھا ممبئی دو ویکٹ پر 29 رن بنا چکے تھے ڈی سی کے ساندار گیدواجی کے سامنے یہ سکور اب 170 کا سکور بن جگا تھا ڈی سی کے گیدواجی کے سامنے ممبئی کے بلے باز دس میں اوبر تک سنگست جاری رکھتے ہیں ممبئی انڈینز کا سکور دس اوبر میں اور جاس رن پر دو ویکٹ تھا امباتی رائیڈو اور روحی سرما کی جوڑی ممبئی کو سمحلنے کا پریاست کر رہی تھی پرانت ریکوائیڈ رن ریٹ اب آسمان کی اور آنگے بڑھ رہا تھا ایسے حالات میں امباتی رائیڈو امیت مصرہ کے فرقی میں فس چکے تھے ممبئی پارہ اوبرس میں اپنے تین ویکٹ کھو چکی تھی اور میٹ جیتنے کے لیے ریکوائیڈ رن ریٹ دس کے پار پہنچ چکا تھا دنیا کی نظروں میں وہ میش پوری طرح ڈی سی کے ہاتھ میں تھا روحی سرما بھی تیس گیدوں میں میش 32 رن بنا کر کھیل رہے تھے امباتی کے جانے کے بعد گائرن پولار روحی دس سات دینے آئے تھے دونوں بلیوازوں نے پہلے مل کر کے ڈی سی کی گیدوازوں پر پراہار کرنا پرارم کر دیا دونوں نے مل کر کئی بڑے سوٹس لگائے لیکن ان سوٹس کے دم پر ممبئی کو جیتنا آسان نہیں تھا ممبئی کا اسکور اف چھانے پر تھا کہ گائرن بھی ممبئی کا ساتھ چھوڑ چکے تھے ممبئی اف چوران نئے رن بنا چکی تھی انگلے چار آورز میں پیتالیس رنوں کی ضرورت تھی اور ٹیلسٹن جیسے ساندار کے دواجوں کے سانے یہ سکور یہ لقش حسان نہیں ہونے والا تھا اسی دباؤ کے کارن سترہ وے افر میں کائرن پولارڈ ڈینیل کرسٹن کی پول پر آؤٹ ہو جاتے ہیں پولارڈ نے اٹھارا گئے تو میں چوبیس رنوں کی ایک مہاتپونٹ پاری کھیلی میش کے انگلے تین افرز کا کھیل بچا ہوا تھا اور ممبئی کو جیتنے کے لیے سیتیس رنوں کی ضرورت تھی اور ٹی سی کو اسے ایک بکیٹ کی جس کو انہوں نے آکسن میں بھیگ دیا تھا میش کا سارا جمعہ ہٹمین نے اپنے کندوں پر لے لیا ایسے حالات میں ممبئی کی امیدیں ہٹمین سے تھیں ممبئی کے لیے ماتر ایک سارا صرف اور صرف ہٹمین تھا اٹھاراوے اوور میں ٹی سی کے کپتان سانگاکارا نے امیت کو کیتواجی دھوائی اور اسی اوور میں ہٹمین نے چودہ رن نکال کر کے اپنا عرض ستک پورا کیا دیرے دیرے اب ممبئی آکرمن پر آ رہا تھا ہٹمین کے اس آکرمن کی وجہ سے ممبئی کو اگلی بارہ گیتو میں تیس رنوں کی ضرورت تھی اور میش میں ابھی بھی صرف دو بھر بھیگے جانے تھے اور ان میں سے ایک اوہا تھا اسی دیلشٹن کا جس کی آدھی نے ممبئی کو ابھی تک باندھ رکھا تھا دیلشٹن نام کی اس ایک آدھی نے ان اس میں اوور میں ممبئی کیلئے میش ختم کر دیا تھا کیونکہ میش کچھ رن دیکھ کر دیلشٹن نے ممبئی کی ساندار والے واج دینیس گارتک کو اپنا سکار بنا لیا تھا اب میش کے صرف چھے گیتے بچی ہوئی تھی اور اس میش کو جیتنے کے لیے ممبئی کو اٹھارہ رن بنانے تھے لیکن ممبئی کے لیے دور بھاگے کی بات یہ تھی کہ ہٹمین نون شٹرائک میں کھڑے تھے شروعاتی تین گیتوں میں ہٹمین کو شٹرائک نہیں ملی ایسے حالات میں ہٹمین کا پریاست تھا کہ ادھک سے تھی گیتے ہٹمین کو ملے آخری اوور کے تیسری گیت میں لگوائی کے چلتے ہٹمین اب مین شٹرائک پر آ چکے تھے اور اگلی تین گیتوں میں ممبئی کو جیتنے کے لیے میز ایک گیارہ رن بنانے تھے دینیل کرسٹن کے اگلی وال پر ہٹمین نے ایک بڑا سوٹ کھیلا اور اس سوٹ کے ساتھ ممبئی کو اگلی دو گیتوں میں پانچ رن بنانے تھے لیکن پانچویں وال پر ہٹمین کو میز دو رن ملے اور اب میش کی آخری گیت پر میچ چیتنے کے لیے ہٹمین کو تین رن بنانے تھے یہ تین رن ہٹمین کے لیے بہت مشکل ہونے والے تھے کیونکہ انہیں بھاگ کر بنا پانا اس دن لگوائی سمبت تھا ایسے حالات میں ہٹمین کے پاس صرف دو اپسن تھے یا تو ہٹمین کی پلے سے ایک بانڈری آئے یا پھر ہٹمین یہ تین رن بھاگ جائے لیکن روحس سرما نے ان دونوں اپسن میں اپنا ایک الگی اپسن جنا انہوں نے ڈیلین اور کرسٹن کی آخری بال پر وہ سوٹ کھیلا جس نے ڈیکن چارجز کا گھروٹ توڑ دیا اسے ایک ہارے ہوئے میش میں ہٹمین نے اپنے پراکرم کے دھم پر اپنے اس قیمت کا صحیح اندازہ لگایا اسے ایک ہارے میش میں ہٹمین نے اپنے پراکرم کا چوہ دکھایا یہ میش صرف اور صرف ہٹمین کے پراکرم کی بجے سے ممبئی جیت چکی تھی اس دن ہٹمین نے پچاس کے دو میں تھی ہتتر رنوں کی ساندار پاری کھیلی تھی ان کے اس ساندار پاری کے بدولت انہیں محنابدہ میش گھونسٹ کیا گیا یہ رہا ممبئی کا سکور کارڈ اور یہ رہا ٹی سی کے گیدواجوں کا سکور کارڈ اس میش کے ختم ہونے کے بعد ٹی سی کو صرف ایک ہی چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ انسرچ آف گولڈ دی لاشٹ دا ڈائیمنٹ ہی اوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسی طرح کی ساندار میش سٹوری ہماری آواز ہمارے انداز میں سننے کے لیے سبسکرائب کر کے رکھی ہمارے چینل دا ڈائیمنٹری کو